جہاں اتر پردیش کی مین پوری لوگ سبا سیٹ سے سبا پرتیاشی ڈیمپل یادو نے برناحل کشیطر میں نکڑ سبھائی کی اس زوران سبا پرتیاشی ڈیمپل یادو نے بی جے پی اور بی جے پی پرتیاشی جیویر سنگھ پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کا سنتولن ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ ترہ ترہ کے بیان دے رہے گھوسی اور کمریہ یادووں کو آپس میں لڑا کر بی جے پی چناؤ جیتنا چاہتی ہے ڈیمپل یادو نے آگے کہا کہ سماجوادی پارٹی ہی کیول وکاس کرتی جلے میں سبا نے ہی وکاس کرایا ہے بھارتیاشی سانسد ڈیمپل یادو نے کہا کہ بھاچپا سرکار میں یوہ کسان مزدور سبھی لوگ پریشان ہیں عام جنتہ مہنگائی سے جوج رہی ہے کہ اندھر کی بھاچپا سرکار نے کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کا وعدہ کیا ہے آئے تو دو گنی نہیں ہوئی لیکن کسان پوری طرح سے برواد ہو چکے ہیں بتا دیں ڈیمپل یادو نے برناحل شیطر کے گاؤں میٹھے پور آزم پور اور کسولی میں نکل سبھائی کی میں سمجھ گئے ہو یہ ان کی مانسکتہ کو درشاتہ ہے اور وہ اچھی بھالی 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 سمجھ گیا ہے کہ جناب کہی نہ کہی ان کا گھر بڑا گیا ہے اور ہمیں سمجھنا ہوگا لوگ کو سمجھنا ہوگا بھید بھاب کی راجمیتی کا جو سوٹر ہے وہ بھاجپا ہے وہ بھارتی جنتہ پاتی ہے وہ انکہ منتری ہیں وہ انکہ سانسر ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ بھائید بھاب پیدا کریں آپ بھوٹ پاسند لیکن جنتہ جگرک ہے وہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کی نیتی اور نیت دونوں میں کھوٹ ہے اور جو لوگ جب آپ ساشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو لوگ لے کام کرنا ہے انہیں سمجھائی پچانی ہے آپ کو روزگاہ دینا ہے آپ کو نوکریہ دینی ہے آپ کو دوائی مفض کرنی ہے آپ کو ہسٹیٹل چلانے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بیٹی کی بیانبازی کریں گے میں نہیں مانتی اتر پردیش کیونکہ اتنا وشال ہے اس کا اتنا مہتو اسی لیے ہے کیونکہ یہاں پہ 80 لوگ سبا سیٹے ہیں تو یہ دھارنا رکھنا میں سمجھتی ہوں جب اترہ کھنڈ بھی الگ ہوا تھا تو کئی نہ کئیات اترہ کھنڈ بھی پچھڑ رہا ہے پکاس کے اپنی طریقے سے دیکھیں گے تو تو جب جب بھاجن ہوگا چاہے سماج کا ہو چاہے پردیشوں کا ہو تب تب وہ سماج پردیش پچھڑے ہی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگ بھاجوا کو ہرائیں اور ان کے دھوری نیتی کو بھی ہرائیں ابھی تی جی ملے کیا کہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں